بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں معلوم اس کے فیچرز ہی نہیں معلوم اس کو کیسے استعمال کر یہ نہیں معلوم تو پھر وہ سوفٹوئر ہمارے لئے فائدہ من ثابت نہیں ہوتا ہے تو آج میں اس کے استعمال کا طریقہ کچھ اس کے خاص فیچرز اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتلاوں گا تو اگر آپ نے ابھی تک وہ سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو گوگل پلے سٹور میں چلیں یہاں کلک کریں اور یہاں سے جو ہے آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے اسلام تین سو ساٹھ اور سب سے پہلے جو آئے گا وہ یہی سوفٹوئر ہے کھل کر ایسے آ جائے گا آپ یہاں سے کلک کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے چلیے اس کو میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تو کھول لیتے ہیں یہ اس طرح سے کھل کر سم رہا جائے گا یہاں دیکھیں سب سے پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے عبادات ہے پھر مسئل دعایں پھر اضافی کو چیزیں تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے دیکھیں یہاں سب سے پہلے سبجیکٹ اور بک مارکس قرآن آیت نوٹس تو سب سے پہلے سبجیکٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک انگلیش اور دو لنگوز میں ہیں یہاں کوئی چیز خاص کسی ٹوپک پر ہمیں کوئی چیز دیکھنی ہو قرآنی آیت تو ہم اس کو کھول کر دیکھ سکتے دیکھیں یہاں جیسے نیچے ابوروشن ہے تو اس پر جو آیاتیں ہوں گی وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گے تو یہ انگلیش کی بات ہوئی اب یہاں اردو پر کک کریں یہاں دیکھیں جیسے اجماع کا حجت ہونا اس پر ہم کلک کریں اجماع کی مطالق جو بھی آیاتی قرآنیہ ہوں گی وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گے تو کسی خاص عنوان پر یا موضوع پر ہمیں کوئی چیز دیکھنا ہو تو یہاں ہم کلک کر کے اس کو سمپلی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں تو یہ ایک طریقہ اس کے پرنے کا نمبر دو قرآن قرآن یہاں دیکھیں سورہ بھائی سورہ پارا بھائی پارا یہاں ہم کلک کرتے ہیں تو سورہ بھائی سورہ پارا بھائی پارا اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں تو چلیئے اس کو کلک کرتے ہیں یہاں دیکھیں آپ کھول لیں یہاں اور اس طرح سے آپ یہاں سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں اس کو سورا بھائی سورا اسی طرح سے یہاں پارا بھائی پارا اس کو یہاں سے پر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے اندر یہاں دیکھیں اوپر تھیری ڈوٹ نشان ہے اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو جن علماء کا جو ہے ترجمہ آپ نے چاہیے وہ آپ کلک کر جیسے میں محمد جنہ گڑھی ایک کلک کیا ہوں تو دیکھیں یہاں ان کا ترجمہ ان کی تفسیر وغیر آ جائے گی اسی طرح سے ابو العالی مدودی جس کا بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کے یہاں کھل کر آ جائے گا اسی طرح اس میں بھی یہی اوپشن ہے یہاں بھی آپ کلک کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں اور جون سا ترجمہ جن کا بھی چاہیے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اوپشن اوپشن پر کلک کریں یہاں کچھ چیزیں مل جائیں گی جسے بک مارکس نوٹس پلے لیسن سین نیو وغیرہ تو بک مارکس کیا ہے کہ اگر اپنے اس چیز کو جیسے ہم نے یاد کر لیا بک مارکس پر کلک تو یہ اب ہمارے لیے سیف ہو جائیں گی اب اس کو دیکھنے کے لیے آپ جو ہے یہاں جیسے بک مارکس ہے یہاں دیکھیں جو چیز ہم نے شیف کی تھی یہاں پر پڑی ہے تو اس طرح سی یاد دہانی کے لیے پڑھتے پڑھتے اگر کوئی چیز ہمیں یاد رکھنی ہو سیمپری جیسے یہ ہے اب اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے تو ہمیں اس پر کلک کرنا ہے اور بک مارکس پر کلک کر دینا ہے یاد رکھیں گنے کے لیے تو یہ آیت ہمارے لئے شیف ہو جائیں گے اسی طرح سے دوسرا اپشن ہے اس پر نوٹ کوئی چیز لکھنے کے لیے اس پر ہمیں یاد دہانی کے لیے یہاں ہم لکھ دیں گے ہے نہیں کہ جمعہ تو اب یہ چیزیں اس کے سامنے لکھ دیں گے جب بھی ہم اس کو کھولیں گے تو یہاں جب ہم جائیں گے نوٹس میں تو یہاں دیکھیں گے تو یہ چیز موجود ہوں گے یہ دیکھیں جمعہ لکھا ہوا تھا پہلے سے یہ موجود ہے تو اس کا یہ بینیفٹ ہے اس کا یہ فائدہ ہے تو یہ اپشن پر اسی طرف پلے اگر اس کو ہمیں سنونا ہے تو only Arabic یعنی صرف قرآن تلاوت سننا ہے تو only Arabic پر کلک کریں Arabic with translation پر کلک کریں اگر ترجمہ سننا ہے تو only translation سننا ہے تو یہ تین اپشن موجود ہے جو ان صاحب کو چاہیے دونوں چاہیے تو اس پر کلک کر دیں یہ دیکھیں شروع ہو گیا اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو سن سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں شیئر کرنے کا اپشن بھی موجود ہے یہاں سے آپ کلک کر کے اس کو کسی دوست کو بھیجنا ہو تو وہ یہاں آپ سے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا طریقہ اسی طرح آپ یہاں دیکھیں آیت آیت میں اگر کوئی آیت اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے وہ سورہ چوز کریں جس میں آپ کو چاہیے فورا اگزامپل ہم نے سورہ علی امران چوز کیا اور یہاں پر ہم کو اس کی بائیت نمبر آیت چاہیے تو یہاں پر آپ سرچ کریں گے اب دیکھیں یہاں بائیت نمبر کی آیت جو ہے ہمارے سامنے کھل کر آگئے اگر اس کو ہمیں سنونا ہو تو یہیں پر جو نیچے آپشن دیا ہوا ہے یہ یہیں پر ہم کل کر کے اس کو سن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اربک وارڈ یہاں بھی آپ کوئی چیز سنونا ہو سرچ کرنا ہو تو یہاں سے آپ تلاش سکتے ہیں جیسے ہم نے اللہ یہاں جو طریقہ ہے وہ ایک لفظ آپ ٹائپ کریں گے تو حمزہ سے جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر جتنی بھی آیت شروع ہوتی ہیں یا لفظ شروع ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے مکمل آیت یہاں سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں اسی طرح سے اسی کے اندر آپ جائیں اور یہاں سے آپ کلک کریں اور یہاں آپشن میں جائیں گے یہاں تو یہاں دیکھیں گے سرچ اب قرآن کے اندر تفسیر کے اندر جو ہمیں کوئی چیز سرچ کرنی ہے فور اگزامپل انگلیش میں ہم لکھ دیں اللہ اللہ لکھ دیں اور سرچ کریں انگلیش میں تو دیکھیں جتنی جگہ بھی اللہ لکھا ہوا وہ ساری چیزیں آگئے ٹھیک ہے قرآن تفسیر کے اندر اسی طرح اردو میں ہمیں تلاش کرنے ہیں تو یہاں ہمیں اردو میں لکھنے ہوں گے یہاں لکھیں اللہ ٹھیک ہے اب جتنی جگہ دیکھیں جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے وہ ساری آیات ہمارے سامنے کھل کر آگئے ہیں اردو میں اسی طرح سے اربیق میں بھی اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو یہاں آپ کو سب سے پہلے ایک اربیق جو ہے کی ورڈ لنگویج جو ہے وہ لانے ہوں گے تو آپ سمپلی اگر نہیں جانتے ہیں تو پہلے اس کو سیکھ لیں اور وہاں جا کر کے جو ہے آپ وہ اربیق کی ورڈ جو ہے کا استعمال کریں اور اس کو لیا ٹھیک ہے یہاں لنگویج میں جائیں اور یہاں اربیق ہے اس کو آپ کلک کر دیں تھوڑے دل کے لئے میں ہندی کو ختم کر دیتا ہوں چلی اس کو رکھتا ہوں انگلیش کو ختم کر دیتا ہوں اور یہ آگئے دو سے تین چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اس پر بہرات تو یہاں پہ اب اربیق میں آپ کو اللہ لکھنا ہے تو اللہ ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم سرچ کریں گے اربیق میں دیکھیں یہ چیز آگئے جو بھی جہاں بھی ذکر ہوگا اللہ کا وہاں یہ آیت کھل کر آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہندی میں ہے ہندی میں بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو کوئی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گے اب جیسے ہم لکھتے ہیں اللہ تو یہ دیکھیں اللہ لکھ دیا ہم نے اور سرچ کیا تو دیکھیں آگئے تو اس طرح سے آپ یہاں سے کافی یہ صورت کی میں اور قرآن کی بیعت کر رہا ہوں قرآن میں یہ سارے آپشن موجود ہیں کوئی آیت نمبر یا کوئی آیت لکھ کر آپ کوئی لفظ لکھ کر آپ جو ہے اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں عربی میں اردو میں انگلیش میں ہندی میں یہ چار چیزیں یہاں موجود ہیں تو یہ ہم نے سکھا قرآن میں تلاش کرنا کیسے کیسے اسی طرح یاد داست کے لیے میں نے بتلایا بک مارس کرنے کے لیے یہ بھی ہو گئے ٹھیک ہے اب نیچے آئیں ذرا وارڈ یہ کیا ہے یہ اسی طرح سے جیسے کہ میں نے بتلایا ہے یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اوپر جیسے میں نے بتلایا ہے اور عربی وارڈ یہاں سے بھی ڈڈیکٹ لی جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی جا سکتے ہیں تو وہی چیز ہے جو پہلے میں نے بتایا وہ نیچے یہی دی گئے ہیں الگ الگ سے ہے وارڈ جا کے تلاش کرے عربی میں وغیر اب آئیے حدیث کے اندر یہاں دیکھیں سے پڑھنا شروع کرتی ہے اب آئیں سرچ پر سرچ پر دیکھیں انگلیس سرچ یہاں سے آپ اگر ٹائپ کریں گے کوئی چیز لکھیں گے انگلیس میں اللہ تو وہ چیزیں ہمارے سامنے دیکھیں انگلیس میں آ جائیں گے اردو میں ہمیں چاہیے تو یہاں ہم سرچ کریں گے اللہ تو یہ دیکھیں اردو میں آگئے ٹھیک ہے اسی طرح حدیث نمبر چاہیے کوئی بھی تو یہاں پہلے کہ آپ سیلیکٹ کریں کس کتاب میں آپ کو حدیث نمبر تلاش کرنے سنو ناوی دعود میں جھے نین آنوے نمبر کی حدیث چاہیے ہے نی تو نین آنوے ٹائپ کر کے ہم اس پر سرچ کر دیں گے اب دیکھیں یہاں جو حدیث آئیں گے وہ نین آنوے نمبر کی یہاں دیکھ رہا ہے اوپر نین آنوے نمبر کی حدیث ہے تو اس طرح سے اس طرح راوی اس میں ہمیں اگر چاہیے تو ہم راوی کا نام ٹائپ کریں گے ابو ہوریرا ٹھیک ہے اب ٹائپ کریں گے دیکھیں ابو ہوریرا سمروی جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہ آسان طریقہ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں نیچے ایک سرچ ان کرنٹ بک یہ کیا ہے کہ کسی خاص کتاب میں آپ نے سرچ کرنا ہے وہ ہے جیسے ہم نے بھی چوز کہا تھا صحیح بخاری لیکن اگر ہمیں ساری کتابوں میں چاہیے تو یہاں کلک کر دیں گے سرچ ان آل بوکس اب ابو ہوریرا پر کلک کریں گے سرچ پر تو دیکھیں بہت ساری ریزلٹ یہ ہمارے سامنے لے کر آ جائیں گے دیکھیں تین ہزار تین سو تیرہ ریزلٹ ہمارے سامنے آ گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے صحیح مسلم اس کو بھی پڑھنے کا وہی طریقہ ہے یہاں بھی اسی طرح سے آپ سرچ کر سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں دی گئی ہیں تو آپ یہاں سمپل یہ کلک کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر جو میں نے بتلایا آپ کو یہاں صحیح اور ضعیف یہ ابھی آپشن موجود ہے یہاں سے آپ آل پر کلک کریں گے تو وہ ساری ضعیف اور صحیح دونوں ساتھ آ جائیں گے لیکن آپ کو صحیح چاہیے تو صرف صحیح پر آپ کلک کریں گے وہ چیزیں چھٹ جائیں گے اگر آپ نے ضعیف روایت اس میں دیکھنی ہے تو یہاں سے آپ کلک کرتے ہیں یہ ضعیف روایت یہاں آ جائیں گے سامنے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی چیز یاد دہانی کے لیے اسی میں حدیث میں سے بھی رکھنی ہو تو جیسا کہ میں نے بتلایا ہے اس کو بکس مارس کرنے یہاں جو اسٹار کا نشان دے ہو اس پر آپ کلک کر دیں یہ چیزیں ہمارے لیے یاد دست کے لیے نشانی بن جائیں گے اب جو میں نے بکس مارس کیا تھا وہ یہ دیکھیں یہاں ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کے اندر ٹھیک ہے وہ تو قرآن کے اندر ہے یہاں دیکھنے کے لیے بکس مارس جو میں نے بتلایا تھا آئے اور یہ بک مارکس جو ہے یہ حدیث کے اندر دیکھنے کے لیے ہے حدیث کے اندر ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے اب یہاں دیکھیں کچھ چیزیں ہوں رہے ہیں اس کے عبادات اس پہ جو ہے نماز کا طریقہ یہ مل جائیں گے آپ کو روزہ کا طریقہ عمرہ کا طریقہ حج سیطر نماز جنازہ یہ چیزیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں مسنون دعائیں پر کلک کریں آپ کو یہاں مخصوص دعائیں کچھ مل جائیں گی صبح سے شام تک کی بیت الخلا جانے بیت الخلا سے آنے گھر میں داخل ہونے مزید میں داخل ہونے بیت الخلا سے نکلنے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو اس کو کلک کریں اور یہاں سے آپ پڑ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آپشن یہاں جو دیئے وہ شیئر یہاں کلک کریں دوستوں کے ساتھ سیئر کرنے کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں دیکھیں اضافی اضافی میں کیا ہے کہ آپ نماز ٹائم 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 جو ہے یہاں سے علاو کر سکتے ہیں اس کو یہاں دو اپشن موجود ہے شافی اور ہانفی تو آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے فضل کتنے میں ہے زہر کتنے میں ہے یہ اپشن انہوں نے شامل کر دیا اس میں بہت اچھی چیز ہے یہاں کریں گے آپ یہ چینج ہو جائے گا کچھ یہاں کریں گے تو کچھ یہ چینج ہو جائے گا تو بہرحال اور یہاں دیکھیں یہاں قبلہ ڈائریکشن یہاں انہوں نے دیا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ کام کرتا ہے بہت اچھا اور صحیح چیز یہ بتلاتا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اسے آپ قبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں یہ دوستوں کچھ اس کے استعمال کا طریقہ آپ آسانی طریقے سے اس سے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں دوستوں کلیز اس ویڈیو کو آپ اپنی دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں پھر انشاءاللہ اس کے ایک بعد ہم جو ہے اگلی ویڈیو بنائیں گے جو تین سوفیور ہم نے ذکر کیا تھے اس پر انشاءاللہ تو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو ڈالیں آپ تک وہ نیٹیفیکشن کے ذریعے پہنچ چکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ